ایک ڈیموکریٹکل رائٹ لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسی گراس ایرگولرٹی کوئی ملک مفاد کے خلاف کام کیا گیا کوئی انسیچوشنز کے خلاف کام کیا گیا کوئی عوام الناس کے خلاف کام چارج شیٹ کے ہے اپوزیشن کے پاس میرا سمپل کوئیسٹن جبکہ ہمارے پاس بہت بڑی چارج شیٹ ہے اپوزیشن کے لیے نمبر وان انٹرنلی دیکھیں تو ساروں کے دامن داغدار ہیں پینتی سالہ اقتدار انہوں نے خوب انجائے کی ہے ان پینتی سالوں میں تین تین بار وزارت عزمہ انجائے کی گئیں پیپلز پارٹی نے تین دفعہ وزارت عزمہ انجائے کی تین دفعہ مسلم لیگ نواز نے وزارت عزمہ انجائے کی اور چھٹی چھے چھے بار اپنے اپنے صوبوں کی حکومتیں بھی ہر صوبے کو دیکھ لیں ملک کو دیکھ لیں ایکانومی کو دیکھ لیں عام آدمی کی صحت کو دیکھ لیں عام آدمی کے ایڈیوکیشن کو دیکھ لیں عام آدمی کے روزگار کو دیکھ لیں عام آدمی کے لیے روز مرہ ضروریات زندگی کو دیکھ لیں ایک مسلسل ڈیٹیوریشن ہے کیا 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 صرف کرزیں لیے گئے اور پھر کیک بیکس کمیشن لوٹ مار اپنے بینک بیلنس بڑھائیں اپنی جہدادیں بڑھائیں بیرونی ممالک میں اپنے اساسے بنائیں اور صرف پاکستان مسلم لیگ نواز نے نہیں بنائے آصف علی زرداری نے بھی بنائے ان کے جو سٹالورٹس ہیں انہوں نے بھی بنائے صرف انہوں نے بھی نہیں بنائے مدرسوں کی کمائی اس سے اور پھر پولٹکس میں آکھ کے کرپشن کر کے مولانا فضل الرحمان اتنی کسی بھی مذہبی جماعت نے کرپشن نہیں کی جتنی مولانا فضل الرحمان نے کرپشن کی اس کے بے بے شماعت ثبوت موجود ہیں نیب میں اگر ان کے خلاف شکایات جاتی ہیں نیب انہیں نوٹس بیچتا ہے تو آگے آنکھیں نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں ہم پرسنل اپیرنس نہیں دیں گے تو یہ سب کچھ اب نواز شریف شعباز شریف کے خلاف کرپشن کے چارجز پنامہ کی ڈیکلیریشن اس وقت تو طریق انصاف کا تو کوئی رول نہیں تھا اس وقت تو وہ خود سٹنگ گومنٹ تھے ان کا اپنا بنایا ہوا چیف جسٹس تھا ان کا اپنا لائیا ہوا آرمی چیف آف سٹاف تھا سب کچھ ان کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت تھی صوبے میں اکثریت تھی سینٹ میں اکثریت تھی دوتے آئی اکثریت کے ساتھ تو اس وقت پھر اداروں نے سو موٹو ایکشن لیا جی آئی ٹیز بنی جی آئی ٹیز میں یہ ٹریل پروف نہیں کر سکے ان کی کنوکشن ہوئی ان کی ڈسکوالیفکیشن ہوئی قید با مشکت ہوئی اور پھر جس طریقے سے جیلی میڈکو لیگل لے کے علاج کے بانے بار باگ کے گئے اور اس سے پہلے بھی ان کی پاس سٹی بھی دیکھ لیں کہ جب نائنٹی نائن ٹو تھاؤزنڈ میں مسلم لیگ کا اقتدار ختم ہوا اور کچھ عرصہ بعد کیسز ویڈراؤ ہوئے اور جب بیرونی ممالک انہیں بیجا گیا یا جب وہ جانے لگے تو یک زبان ہو کے ہر مسلم لیگی کا نیریٹیو ایک تھا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو جی بڑا ظلم ہوا جی ہمیں زبردستی جلاوطن کر دیا گیا جبکہ بیڈیا کلپس موجود ہیں خوشی خوشی جا رہے ہیں ڈالروں کے اور پونڈوں کے اور ریالوں کے بکسیں بار بار کے لے کے جا رہے ہیں اپنے نوکروں چاکروں بورچیوں خادماؤں کے ساتھ جا رہے ہیں خوشی خوشی جا رہے ہیں اپنے اہل و ایال کے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر دس سال ایک ہی راہ گلاپتے رہے جی ہم سے بڑا ظلم ہوا جی ہمیں زبردستی جلاوطن کر دیا گیا تو دس سال کے بعد پھر زامن بھی سامنے آگئے گواہ بھی سامنے آگئے وہ ریٹن ایگریمنٹ بھی سامنے آگیا پھر جواب کیا تھا مجھے تو شرم آتی ہے کہ ایک ایسا نہ اہل شخص کہتا کہ ہے نواز شریف کی سٹیٹمنٹ آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے میں نے اپنی گناہگار کانوں سے سنی اور آنکھوں سے دیکھی کہ ایگریمنٹ تو دس سال کا تھا پانچ سال کا تھا دس خط دس سالوں پہ کروا دیئے اس وقت بھی وہ ان آر او لے کے گئے ان آر او لے کے آئے اب وہ ان آر او کے لیے سب کچھ یہ جو کچھ انہوں نے دیکھیں نا ڈے ون سے یار خدا کا خوف کہ جس دن پارلیمنٹ میں الیکشن ہوتا ہے عمران خان صاحب پرائم منسٹر ڈیکلیئر ہوتے ہیں نمبر آف ووٹس کے حوالے سے اور وہ ایز ای لیڈر آف ڈا ہاؤس سپیچ کرنا چاہتے ہیں فرس ڈے انہیں اسمبلی یہ ساری چیزیں ہی کارڈ میں ہیں اس وقت کیا غلطی تھی عمران خان کی کہ جو ہلڑ بازی گھنڈا گردی بدماشی اور ہاؤس کے ڈیکورم کا خیال نہیں رکھا گیا کہ ایک نئی گورنمنٹ اور پہلے آدھ دن اور پہلے پرائم منسٹر کی سپیچ تو ڈے وان سے ان کا پریشر اسمبلی میں گھنڈا گردی بدماشی غلیز زبان گندی زبان بجٹ کی کاپیاں پھاڑ نہیں ہلڑ بازی پرائم منسٹر کو تھرو آؤٹ اس ٹینیور انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی کیا چارجز ہے صرف یہی چارجز سے کہ ہمیں این آروں چاہیے اور عمران خان نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ میں این آروں نہیں دوں گا ایک تو این آروں پھر انڈیپنڈنٹ فورن پالیسی ریکارڈ کی بات دونوں عدوار میں چار سو ڈرون عملے ہوئے اور حکومت وقت کی امام پہ ہوئے یوسف رضا گیلانی کی امام پہ ہوئے آصف علی زرداری پریزنٹ آف پاکستان تھے ان کی امام پہ ہوئے نواز شریف اینڈ کمپنی کی ایما پہ ہوئے بے گناہ ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے کیا تھا ایک دفعہ بھی روکنے کی کوشش کی گئی ایک دفعہ بھی اتجاج کیا گیا اور در پردہ یہ کہا گیا کہ آپ جو مرضیہ کریں ہماری ایک سٹیٹمنٹ آئے گی اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا میں آسان الفاظ آستے کے کتیاں چورانل ملی ہیں اور ڈرون عملے کروا رہے تھے پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو مروا رہے تھے ان کی لڑائی کو اپنی لڑائی اسی ہزار پاکستانی سیولین شہریوں نے اور فوجیوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دیئے کوئی ہمارا چوک چرہ مسجد امام بارگاہ اولیاء اکرام کی درگاہ محفوظ نہیں رہی کوئی ہمارا سکول کوئی یونیورسٹی محفوظ نہیں رہی ہمارے بچوں کے خون کی اولی کھیلی گئی اے پی سی کا واقعہ بے شمار اس طرح کے واقعات ہوئے یہ سب کچھ ہوتا رہا جب عمران ہان نے کہا کہ اب کوئی ہم اڈے نہیں دیں گے اب ہم کسی ڈرون حملے کی اجازت نہیں دیں گے اب ہم کسی کی جانگ کو اپنی جانگ سمجھ کے اپنا کندہ نہیں دیں گے امن کے لیے ہر ملک سے تعاون کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کسی ہم بلاک کا ایسہ نہیں بنیں گے تو پھر مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی آپ ہی لوگ ہمیں بتاتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں آپ کے یہ ارکائیو میں ہیں کہ امریکن فورن منسٹر کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں بہتر خدمات سے انجام دے سکتا ہوں اگر آپ ہمیں کنسیڈر کر لیں مولانا صاحب خود ہی فرماتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب ایک انٹرنیشنل فیم کے لیڈر ہیں پاکستان کے معاملات کو صدارنے میں ہماری مدد انہیں کرنی چاہیے تو یہ سب کچھ کیا ہے ایک تو انٹرنلی کرپترین کرپٹ مافیا سیاسی گدھیں جنہوں نے پاکستان کو اور اہل پاکستان کو ان پینتیس سالوں میں گدوں کی طرح نوچا ایک طرف وہ اپنا سب لوٹ مار کا مال بچانے کے لیے اہنا رو اور پھر وہ مال تو سارا باہر تھا نا جی وہ مال تو یوکے میں ہے وہ مال تو امریکہ میں ہے کینیڈا میں ہے باہر ممالک میں ہے وہ بینک بیلنس بھی ہیں وہ جائدادیں بھی ہیں تو پھر جہاں سب کچھ ان کا مال مسروکہ موجود ہے تو ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے بلکہ سننے میں آ رہا ہے آپ کے میڈیا پرسنز ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈالرز آ رہے ہیں پیسہ جتنا خرچ ہو جائے خرچ ہونا چاہیے پیسے کی آپ کمی محسوس نہ کریں جتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا ایڈوانس دیا جائے گا اور پھر بولیاں لگ رہی ہیں میڈیا میں چال رہا ہے کوئی پندرہ آزار کروڑ میں بکیا ہے کوئی اٹھارہ کروڑ میں بکیا ہے کوئی بائیس کروڑ میں بکیا ہے اور کوئی پچیس کروڑ میں بکیا ہے اور یار ہر کسی کی ایک سیاسی بندہ ہو تو اس کا سیاسی بیگراؤنڈ ہوتا ہے اس کا فیملی بیگراؤنڈ ہوتا ہے اس کی اگر پولیٹکس میں ہے اس کی پولیٹیکل ہسٹری ہوگی پولیٹیکل بیگراؤنڈ ہوگا میں تو اس کا اینی شاید ہوں نا ایٹی ایٹ میں بدترین قسم کی ہارس ٹریڈنگ کی میاں نواز شریف نے جب مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو بدترین قسم کی ہارس ٹریڈنگ پنجاب کے اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ مشتمل ایک فارورڈ بلاگ بنایا گیا ان سب کو اٹھا کے چھانگا مانگا میں رکھا گیا دنیا کی ہر قسم کی غلازت اور خرافات انٹرٹینمنٹ کے لیے شرابیں وہاں عورتیں وہاں سب کچھ وہاں جتنی معاشرتی گندگی تو برائی کر سکتے تھے اور کیش کمپوننٹ اس کے علاوہ اور جب چھانگا مانگا یاترہ کار کہا کتنے چھوٹے لوگ کتنے گٹیا لوگ لینے والے بھی اور دینے والے بھی ان دنوں چینی کی شارٹیج تھی ان کی پتوں کی شگر مل تھی ہار ایم پی اے جس نے اپنا ایمان بیچا ضمیر بیچا اس کی گاڑی کی ڈگی کھول کے ایک ایک پچاس کلو کی گتھی پچاس کلو کی بوری چینی کی بھی رکھ رہے تھے یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں اور وہی حرکتیں آج بھی بھائی اگر ٹھیک ہے منعرف ہے کوئی طریق انصاف کا اسے گارسے کوئی اٹھا سکتے ہیں اسے زبردستی کو آفٹرال وہ ممبر پارلیمنٹ ہے اسے کوئی زبردستی کو ووٹ ڈلوا سکتے ہیں ایک عام آدمی سے بھی ایک عام ووٹر سے بھی زبردستی ووٹ کوئی نہیں دلوا سکتا لے سکتا تو ایک ممبر پارلیمنٹ تو انہیں سب کو خانک کے ڈانپ کے سندھ آوس میں رکھنا اور ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کرنا اور پھر ریکارڈ میں موجود ہے کہ جو بکسے بھر کے پیسوں کے سندھ گورنمنٹ سے جہاں سندھ گورنمنٹ لوٹ مار میں پاکستان میں سب سے آگئے ہیں وہاں تو کرپشن کو کرپشن سمجھا ہی نہیں جاتا برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا کرپشن تو مادر شیر سمجھ کے کی جاتی ہے پی جاتی ہے تو وہاں سے پیسے لاکے لوگوں کے ایمان خرید رہے ہیں ضمیر خرید رہے ہیں لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ غیر سیاسی بھی ہے غیر اخلاقی بھی ہے اب ووٹ ڈالنا ممبر کا رائٹ ہے فور اینڈ اگینسٹ اگر وہ ووٹ ڈالتا ہے تو وان سکسٹی تھری اے اب اس کی انٹرپٹیشن کے لیے دو رائے آ رہے ہیں کہ جب انٹینٹ شو کرے تب بھی ڈسکوالیفکیشن ہو سکتی ہے ایک رائے ہے کہ انٹینٹ شو کرے تو تب بھی ڈسکوالیفکیشن ہو سکتی ہے اور ایک جب ایکشن کرے اپنا ووٹ ایکسائز کرے تو تب ہو سکتی ہے یہ دو رائے آ رہی ہیں اس کے لیے ایک ریفرنس لیگل ایکسپرٹس ہمارے بیٹھے ہیں اس پہ ایک ریفرنس تیار ہو رہا ہے سپریم کورٹ کو انٹرپٹیشن کے لیے کہ سپریم کورٹ فائنلی ہر قانون کی انٹرپٹیشن کر سکتی ہے تو وہ عدالت کا دروازہ بھی ہم اس حوالے سے کٹ کٹا رہے ہیں ہم ایسا کوئی غیر قانونی اور غیر جمہوری قدم نہیں اٹھائیں گے ہاں جو غیر قانونی غیر جمہوری غیر آئینی اور غیر اخلاقی اقدام کریں گے ان کے خلاف اقدامات ضرور ہوں گے تو یہ مجھے کہنا تھا لیکن ایک بات آخر میں وائنڈ اپ کرنے سے میں بیسیت ایک مسلمان بیسیت ایک پاکستانی بیسیت ایک سیاسی کارکون میں بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور میں تمام مسلم لیگیوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج کی سیاست میں یہ جتنی گندگی ہے آج کے اس معاشرے میں جتنی قسم کی برائیاں ہیں رشوت سرکاری سطح پہ بھی موجود ہے کمیشن موجود ہے کورپشن موجود ہے ہر برائی کی پیچھے اس کا معرق کون ہوگا نیا محمد نواز شریف اور اس کی مسلم لیگ نواز آج ہر قسم کی برائی میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ڈسٹ بن ہر قسم کی گندگی آج پاکستان کا سب سے بڑا ڈسٹ بن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اور پھر کمی زرداری صاحب نے مرینی چھوڑی پیپلز پارٹی ایسی نہیں تھی پیپلز پارٹی جو لوگ میری عمر کے تو آپ میں سے کم ہوں گے پنڈی سے سیونٹی بھی ہمارے علکے سے جس علکے سے میں میں نہیں ہوں ملک جہفر ایڈوکیٹ ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی بائی پروفیشن وہ لائر تھے مرتے دم تک ان کی گزرو بسر اپنی پریکٹس سے ہوتی تھی لین چار کے تین بیڈ روم کے قرائے کے گھر میں رہتے تھے وہ بھٹو کی کیابنٹ میں تھے بھٹو کی پارلیمنٹ میں تھے اسی طرح ڈاکٹر عبدالخالق تھے پروینشل ایڈوکیشن منسٹر تھے چھے دن اپنی قومی ذمہ داریاں دا کرتے تھے اور ساتھویں دن آ کے اپنی دکان کھول لیتے تھے اپنی گزرو بسر پریکٹس سے تو اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں اس وقت کی پیپلز پارٹی اور آج کی پیپلز پارٹی کہ پیپلز پارٹی بھی اس رنگ میں رنگی گئی ہے زرداری صاحب کے آنے کی وجہ سے اور آج ایم این ایز کے بارے میں دیکھیں نا جو پبلک سینٹیمنٹس آ رہے ہیں کہ ایم این ایز کے گھروں کے بار ان کے دفاتر کے بار لوگ اتجاج کر رہے ہیں لوگ انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں ایک رییکشن ہے عوام الناس کی نظر میں پارلیمنٹیرین کی کیا اس سے عزت میں اضافہ ہو رہے ہیں اس سسٹم سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہے ہیں میں آپ نے کبھی مجھے پولیس سکوارڈ کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا مجھے کبھی جنڈے کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا مجھے کبھی کسی پروٹوکول کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں جب لوگوں کو کوئی پتہ چلے کہ یہ کوئی منسٹر جا رہا ہے اس شان و شوقت کے ساتھ اس روب اور دب دبے کے ساتھ جا رہا ہے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے